ہاں نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت گوگی گھر سے مراد یہ دل بھی ہے پھر سنیں نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت گوگی اور ایک تیرا نام ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سراحت ہوگی یہ سنا گے یہ سنا گے بہت گورے اندھیری ہوگی پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی اور اللہ کریم اپنے مابوک کی ناتیں خود بھی پڑھتا ہے سنیے ذرا کہ کبھی آسی کبھی تاغا کبھی ولین آیا کبھی آسی کبھی تاغا کبھی ولین آیا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے سبحانہ لگئی ہے نا جس کی قسمیں جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دل کش میرے مغبوب کی صورت ہوگی کتنی دل کش میرے مغبوب کی صورت ہوگی اور ہمارا عقیدہ الطاف حسین قازمی صاحب لکھنے والے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ان کو مختار بنایا گئے میرے اللہ نے ان کو مختار بنایا گئے میرے اللہ نے پر خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی ہوگی اور یہاں پر میں نے ستائیس میں رات پڑھا تھا مجھے فرمایا گملہ نے یوں کہو اور ایک حدیث پاک پھر مجھے یاد آگئے کہ حسنین کریمہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں ندوان اللہ اور حضور سیدہ کانا سلام علیہ جنتی خواتین کی سردار ہوں گے اب سنیں یہ بات کہ ان کو مختار بنایا گئے میرے اللہ نے پر خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی امہ کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی مامہ کی اجازت ہوگی اور حاصل اکلام شیر پڑھنے لگا کہ حشر کا دن بھی اجازت دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن بھی اجازت دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن بھی اجازت دیکھنے والا ہوگا کہ ذلف لگر آتے وہ جب آہیں گے بات سنیں ذلف لگر آتے وہ جب آہیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی اب اس سے اوپر والی بات کرنا لگا یہ میں نے ستائیس ویراز یہ کلام پڑھا تھا مجھے فرمایا میرے کیبلا حضور نے بیٹے یہ تو آپ نے بڑی اُرے کی بات کرتے سنیں اگلا مصرہ کتنا کامل ہے کہ کیا ہے کہ حشر کا دن بھی اجازت دیکھنے والا ہوگا کہ ذلف لگر آتے وہ جب آہیں گے پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی ذلف لہرات ذلف لہرات وہ جب آہیں گے پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی مجھے 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 واقعا